بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین موسم میں اچانک بڑی اور خطرناک تبدیلیوں کا سلسلہ تیزی سے چاری ہے مگر بھی ہواوں کا سسٹم ملک کے بالائی اور وستی علاقوں کے اوپر موجود جس کی وجہ سے آنے والے مزید چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دوران گرہ چمک کے شدید توفان بننے پنجاب، خیبر پکتونکہ، کشمیر، اسلام آباد، شمال مشرقی بلوچستان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش باز مقامات پر یلہ باری کا امکان سندھ کے بالائی علاقوں میں مطلع جزوی یا برالوت رہنے کی توقع ہے تمام صوبوں کا تفصیراً ذکر کیا جائے تو آج صوبہ، خیبر پکتونکہ کے بیچتر علاقوں میں مطلع برالوت رہنے کے علاوہ پشاور، چار سدہ، باجوڑ، سوابی، قرم، وزیرستان خیبر پکتونکہ کے بالائی، وسطی علاقوں نے رئیسمن خان، چترال، دیر، سواد، کوستان، شانگلہ، آریپور ایبٹ آباد میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش باز مقامات پر موسلہ دار بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان صوبہ بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع جزوی یا برالوت رہے گا کوئٹہ، زوب، کلہ، چمن، کلہ، سیفولہ، کلہ، عبداللہ، بارخان اور ملحکہ علاقوں میں بارش اور باز مقامات پر یہ اللہ باری کا امکان ہے ذکر صوبہ پنجاب کا جہاں مری ریول پنی اسلام آباد اٹکچک وال جیلم، خوش شاہ، میاں والی، سرگودہ فیصل آباد، لاہور، نارو والد، سیالکورٹ منڈی بہاودین، حافظ آباد، گجرات، گجرانوالا ٹوبا ٹکسنگ، جنگ، قصور، شیخ اپرا، بہاول پر ملتان، ڈیرہ غازی کان، لیہ بکر، سائی وال اور خانے وال سمیت ملحکہ علاقوں میں گرچ مقصد مزید بارش اور باز مقامات پر یہ اللہ باری کا امکان ہے یاد رہے بارشوں کا موجودہ سسٹم آنے والے دین سے چار روز تک وقفے وقفے سے پنجاب، خیبر پختون، قبلوچستان سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں جاری رہے گا اس لئے کسان اور شہری ہوشیار رہیں اپنے راکے کا موسم جانے کے لیے شیئر کا نام کومنٹ کریں اللہ حافظ